موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسلامباد سٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں تین رکنی اعلیٰ عدلیہ کا بینچ ہے جس میں جسٹس آسف سعید خوصہ دوست محمد اور مقبول باکر پرمشتمل بینچ جس نے فیصلہ کیا کہ نحال حاشمی کو پچاس وزار روپے جرمانہ پانچ سال کے لیے انہیں نااہل کر دیا گیا اور ایک ماں کی قید اور اب وہ آڈیالہ جیل میں موجود ہیں موجود بھی نہیں ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئے اور ہمارے پولیٹیشنز کی اکثر جو ہے وہ ان کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے مشرف کو تو کمر میں درد ہو گیا تھا ان کی بیک بون کا مسئلہ ہو گیا تھا لیکن ان کو اب دل کی تکلیف ہو گئی ہے دل کی دھرکن بھی بڑھ گئی ہے دوسری جانب آپ کو یاد ہوگا صاحب کا عدوار میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پولیٹیشنز چاہے اس میں ڈاکٹر آسیم ہو دوسری جانب ہم نے دیکھا تو کچھ علماء کرام کا بھی نام آتا ہے لیکن اس میں ایک نام بڑا واضح طور پر نام مولوی کبھی صاحب جو ہیں ان کو بھی دل کا مسئلہ ہو گیا تھا وہ بھی آسکٹل منتقل ہو گئے تھے تو کیا عدالت کے اڈیالا جیل میں اور جو اسپتال ہے اس میں سہولیات کا ایک بڑا ایک گیپ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اڈیالا جیل میں جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح آسکٹل میں ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے اٹھائیس ماہی دو آزار سترہ کو کراچی میں جو تقریر کی تھی پہلے ہم آپ کو وہ تقریر سناتے ہیں اس تقریر کا وہ حصہ سناتے ہیں جس کی بنا پر حالہ عدلیہ نے نیحال حاشمی کو نوٹس جاری کیا تھا اور اس نوٹس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہوا اور توہین عدالت کے مرتقب پائے گئے نیحال حاشمی کیا انہوں نے کہا تھا پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں حساب لینے والوں ہم تمہارا یوں میں حتاب بنا دیں گے جنہوں نے حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو ہم نے چھوٹا نہیں تم کو تمہارے بچوں کے لیے تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کے زمین تنگ کر دیں گے ہم ویلکم بیک ناظرین اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کا تعرف کروائیں گے آپ نے سنا کہ کس طرح نیحال حاشمی نے للکارا عالی عدلیہ کو للکارا اس کے بعد ان کے بچوں کو ججز کو للکارا اور انہوں نے کہا ہم آپ پہ زمین تنگ کر دیں گے اس طرح کی دھمکیاں دی گئیں لیکن اس میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے ہم مہمانوں سے بھی سوالے سے پوچھیں گے کہ یہ کچھ زیادہ سخت فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں اور مختلف پولیٹیکل آبزرورز کبھی یہی خیال ہے کہ سابقہ عدوار میں جس طرح سے امران خان کو بابر آوان کو اور دیگر کی معافی جو ہے وہ منظور کر دی گئی تھی ان کی جو درخواست معافی نامہ اسے ایکسپٹ کر لیا گیا تھا لیکن نیحال حاشمی کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا اس طرح کے فیصلے سے ایک پنڈورا بکس کھل گیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پارلیمنٹیرین جن کو اس طرح کی سزا ہوئی لیکن یوسف رضا گلانی جو وزیراعظم تھے دوسری جانب نواز شریف بھی وزیراعظم تھے ان دونوں کو ناہل کیا گیا کھر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بھی اور اس کے بعد زمنی انتخابات کے جو چانسز ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں اس تمام تر معاملات پر ہم بات کریں گے کہ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے کیا یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کس طرح لگایا جاتا ہے اس کے کچھ کانونی پہلو ہیں اور کچھ اس کے امپورٹنٹ جو فیکٹرز ہیں جس کی بنا پر یہ لگایا جاتا ہے سابقہ عدوار میں ایسا کیوں نہیں ہوا اس مرتبہ اتنا سخت فیصلہ کیوں ہوا اسی جانب جسٹس دوست محمد نے اس پر ایک ڈسینڈنگ نوٹ بس کو اختلافی نوٹ کہتے ہیں وہ اختلافی نوٹ کیا تھا کس بنا پر انہوں نے یہ اختلافی نوٹ کیونکہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس کا وقت بھی جسٹس دوست محمد جو تھے وہ خاموش تھے ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کیلئے سٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے آریک چوری صاحب بڑے اہم کانوندان بھی ہیں ملک کی اور اس کے علاوہ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیریسٹر مصرور شاہ صاحب آپ بھی کانوندان بھی ہیں اور خاص طور پر یہ جو پینامہ کے کیس کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ کام بھی کیا عائشہ گلالی کے آپ وکیل بھی رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آیت اللہ دورانی صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ چوہ صاحب اس کے دو تین پہلووں پہ ہم بات کریں گے خاص طور پر نحال حاشمی کے حوالے سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہمارے پولیٹیشنز نے بڑے تابر توڑ حملے کیا ہے عدلیہ پر کچھ نے تو فیزیکل انہوں نے حملے کیا ہے کچھ نے زبانی کلامی کیا ہے ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے اور بہت سارے پولیٹیشنز بھی شامل ہے لیکن یہ پہلا پارلیمنٹیرین ہے میں حضراء آزم سے ہٹ کی اگر ہم دیکھیں جن کو اس طرح کی سزا دی گئی ہے کچھ حلقوں میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ زیادہ سخت فیصلہ نہیں تھا اس سے پہلے سزا جو ہے وہ تارک عزیز صاحب بھی پارلیمنٹیرین تھے انہیں بھی ہو چکے لیکن میں آپ سے حرص کروں کہ ایک بات جو نحال حاشمی کی سزا کے حوالے سے میں سلسل سن رہا ہوں اور جو ایک ہر جگہ ایک نیریٹیف بیلڈ ہوتا ہے اور لفظ نیریٹیف تو آج کل گرن نام بان چکا ہے کہ ایسا لفظ ہے وہ نیریٹیف یہ بیلڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب اور وہ وہی نیریٹیف ہے جو اس سے پہلے پنامہ کے معاملے میں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ پکڑنا ہے تو پہلے اسے پکڑو سزا دینی ہے تو فلاں کو نہیں دی گئی پہلے کیوں نہیں کیا گیا اب اگر ماضی میں جائیں گے تو وہی ماضی آپ کو نظر آئے گا نواز شریف اور سیاستدانوں کا جو یہاں کے عدلیہ کا ماضی ہے یعنی اگر وہ بھی آپ یعنی نظریہ ضرورت پہ بھی کہیں یعنی اتشاد اصل خان کی ججمنٹ بھی آئی باقی چیزیں بھی ہیں لیکن آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہے اس وقت بلے نواز شریف سے شروع کر لیا جائے نہیں نواز شریف سے شروع اس لیے ہوا کہ سب سے پہلے تو نواز شریف جو تھا اسے نہایہ دھویا ہوا نواز شریف پوری قوم نے قبول کر لیا ورنہ جو ان کی منطق ہے اسٹیبلشمنٹ والی نواز شریف کو پاکستان میں قبول نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ نواز شریف بریادی طور پر جمہوریت کا دشمن تھا اور نواز شریف جو تھا وہ حامی تھا مارشل لاو کا اور ہمیشہ اس نے مارشل لاو کی جمہوری دشمن تو پرویز مشرف بھی تھا اس وقت پرویز مشرف کا اور نواز شریف کا تو مقابلہ نہیں ہو رہا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پرویز مشرف ہوں تو انہیں بھی سزا دی جائے اور وہاں بیٹھے ہی سزا دے دی جائے ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اگر رول آف لا آپ نے قائم کرنا ہے تو عدالت کی توہین اور وہ بھی اس لیول کی توہین جس میں آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ دو سو چار کو اگر پڑیں گے تو اس میں تین چار بڑے امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ عدالت کو ریڈیکیول کرتے ہیں پھر سکینڈلائز کرتے ہیں پھر لوگوں کی نظر میں اس کی تحقیر کرتے ہیں تو آپ نے کون سی قصد چھوڑ دی آرٹیکل ٹو زیرو فور یہ کانسٹیٹیوشن کا یہ جو ڈیل کرتا ہے اس کو توہین عدالت کو تو یہ کہ آپ عدالت کو اس حد تک آپ یعنی دیوار کے ساتھ آپ نے لگا دیا کہ اگر عدالت آپ کو طلب کرتی ہے تو پولیٹیشنز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا اب چنوایا بھی جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے پولیٹیشنز نے خود یہ چناؤ کیا انتخاب کیا اس بات کا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ پہلے پاناما سے پہلے میمو گیٹ اس میں کون تھا جو گیا عدالت میں پارلیمنٹ کی بجائے پولیٹیشن تھے خود نواز شریف صاحب تھے جو وہاں ہم بھی موجود تھے بیرسل صاحب بھی موجود تھے سارے لوگ ہم دیکھ کے حرام تھے کہ یعنی آج اتنی محبتیں ہیں کالا کوٹ پہنے کالا کوٹ پہنے کے باقیدہ وکیل کے طور پر کھڑے تھے سر ہماری ایک بدقسمتی بھی تو ہے نائنٹین نائنٹینائن میں تین سال کے لیے جو ہے مشرف کی بھی تو کالے قانون کو اور نواز قوانین کو تقویر تھی نہیں مسئلہ یہ ہے اب وہ بلکل وہی مثال گاؤں والی مثال ہے کہ وہ کہا اچھا پچھلے سال آپ کی بہن بھی تو اغواہ ہو گئی تھی تو آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی تو یہ ہو گیا تھا اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جاتے ہیں یہ آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ناظرین ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں جس کی بنا پر نواز شریف صاحب نے آج جمہوریت اور پاکستان میں جمہوریت تسلسل اور آئین اور قانون کی بالہ دستی کی بات کی اور تین جو ڈکٹیٹرز ہیں خاص تین ڈکٹیٹرز ان کا ذکر بھی کیا کہ ان ججز نہیں ان کو نظریہ ضرورت کے تحت تقویت دی کس طرح دی لیکن جس کا ذکر آرٹیکل ٹو زیرو فور کا آرٹیکل دو سو چار کا جو ذکر آرف چودری صاحب کر رہے ہیں آرٹیکل دو سو چار کیا عمران خان صاحب کی جو سابقہ جو سپیچ تھی کیا ان پر بھی لاغو ہوتا ہے کیا ان کو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس پہ ہم اپنے مائرین سے بات کریں گے کہ کیا جو سابقہ تقاریر ہیں اس پر بھی موجودہ جو بینچ ہے یا چیف جسٹس ہے کیا وہ طلب کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا جو لبو لہجہ تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ ججز ہیں جو سابقہ ججز ہیں جب بھی ہماری عدالتوں نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو وہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے وہ صرف کمزور کے خلاف فیصلہ کرتے تھے جی بیل سر مسور صاحب آرٹیکل ٹو زیرا فور کاریف چوری صاحب نے بھی ذکر کیا کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی پولیٹیشنز پہ توہین عدالت لگائیں گے تو وہ ماضی کا ذکر تو کرے گا اور معذرت کے ساتھ ہمارے ماضی میں کوئی عدلیہ کا بڑا اچھا مصبت رول بھی تو نہیں گا دیکھر ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ نحال حاشمی کا کیس جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہے یہ تو کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ آپ عدلیہ کی تضحیق کریں اور پھر کہا اس نے بھی کی تھی تو میں نے کر دی یہ الگ سے کوئی ڈیفنس کوئی نہیں ہے جو الفاظ استعمال کیے جو ٹینر تھا جو ٹون تھا کوئی شعور رکھنے والا شخص اس کی تائید نہیں کرے گا اور کوٹ کا فیصلہ جو ہے بہت ضروری تھا کہ ایسے لوگوں کو جو لیمٹ پار کر جاتے تنقید تو آپ کر سکتے ہیں جیجمنٹس کی اوپر لیکن جب تضحیق اور یہ تو کرمنل انڈیمیڈیشن کا معاملہ ہے یہ تو کوٹ نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے کہ اس پہ فیار نہیں کی کرمنل انڈیمیڈیشن کی ورنہ آپ کسی کے بچوں کو تھریٹ کرے اور ان فیکٹ یہ کنٹیمٹ بھی نہیں ہے یہ تو عدالت کو کام رکھیں روکنے سے بابر آمان صاحب بھی تو مافی ایکسپٹ ہوگی دیکھیں کوٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ مافی ایکسپٹ کرے یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جو شخص مافی مانگے گا کوٹ پہ لازم ہے کہ اس کو ایکسپٹ کرے اب میں دوسرے انگل جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے دیکھیں کنٹیمٹ تو ایک اپنی جگہ ہو گئی لیکن ایک پاکستان کے آئین میں آرٹیکل ہے آرٹیکل پچیس جو کہتا ہے کہ ہر شخص ایکول ہے برابر ہے قانون کی نظر میں اور ایک اور آرٹیکل ہے جو کہتا ہے کہ ہر شخص کو ایکول پروٹیکشن آف لاکھ کی ضرورت ہے قانون برابر اپلائے ہوگا ہر شخص کے اوپر تو پھر آپ نے خود ابھی اس کی نفیل نہیں کر دی سکتا ہے میں اب آ رہا ہوں وہ تو صحیح اپلائی اگر ایک علاقے میں ایک ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو وہ دوسرے گاؤں میں اس کو تو پکڑ کے سزا دی بلکہ ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کی بات پر آتا ہوں چلے ماضی کی بات عمران خان نے جو کہا تھا وہ تو بڑی ہی کنٹیمٹ وہ تو ڈیریکٹ ڈیریکٹ کہہ رہے تھے کہ جس طرح نون لی کے ساتھ سپریم کورٹ ملی ہوئی تھی اور پورا الیکشن رکھ کر آیا وہ بھی اپنے تقریریں سنائی ہیں وہ وہ بھی بڑی واضح کنٹیمٹ میں ہیں لیکن عمران خان نے کیا یہ جس طرح اس کو یوٹن خان تو ویسے نہیں کہتے کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے میں نے تو یہ نہیں میں نے تو آر اوز کو کہا تھا بہرحال کورٹ اس تقریر کے پڑتی ہے اور اگر کوئی شخص ایسی ویگ ڈیفنس بھی لیتا ہے کورٹ سزا دے سکتی ہے مجھے چیف جسٹس کو جو ہے بڑا قریبی ساتھی بھی قرار دیا تھا عمران خان صاحب نے عالی عدلیہ کے چیف جسٹس پر بھی انہوں نے انہوں نے جو چیف جسٹس کو ٹارگیٹ کر کے ان کی ذات کو نشانہ بنایا انہوں نے ان کی سیکریٹی لاور رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو لاور آئی کورٹ میں لے کے گئے بڑا کنسرن ظاہر کیا تھا انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ جب ہو رہی تھی پھر الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی دار ہے ادھر اوئے اوئے کہہ کے بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی تاریخ ہوگی تھی ان کی کیس میں انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشن اب تم نے تاریخ دی تو میں تمہیں تاریخ دوں گا اور انٹیمیڈیشن کیا ہوتی ہے تو ان کا کیس نیحال آشمی سے مختلف نہیں ہے لیکن میں اگین آپ کی توجہ ایک اور میں حالیہ ایک انٹیمٹ کی بات کر رہا ہوں یہ تو چلے پاسٹ کی بات ہے عمران خان کی ابھی ایک مذہبی دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں اور وہ جو زبان استعمال ہوئی ڈاکٹر صاحب اپنے چینل پر نہیں لگا سکتے بات ہم نہیں کر سکتے ہم نے چلائیں آپ چلائیں نہیں سکتے بہت مشکل سے چلائیں وہ جو فل ورزن ہے اس کا جس میں چیف جسٹس صاحب اور عدالت کو باقاعدہ بائی نیم اسلام آباد ہائی کوٹ کے موزد جج صاحب چیف جسٹس پاکستان موزد جج صاحب ان کو جو جو باتیں کی گئیں اس سے زیادہ کنٹیمٹ اس سے زیادہ تضحیق اور کیا ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے اگر وہ ایک قانون کا اطلاق ہر ایک پہ یہ نہیں کہ نیال آشمی کو کر کے وہ غلط کیا ہے بہت اچھا کیا لیکن لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ قانون سب پہ اسی طرح اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دہشتگردی کا پرچہ اگر میرے جیسے عام آدمی پر ہو تو پولیت دو منٹ میں میرے گھر کے باہر گرفتار کریں اور اگر عمران خان کا ہو اور اگر عام شخص کا نام ای سی ایل پر ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اپنے عارف چودی صاحب بڑے بڑے کیسز کرتے ہیں انٹیریل منسٹری میں بھی رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کورٹ حکومت سے نہیں پوچھتی وہ کورٹ خود رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا اب جو طاقتور وہی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ لگے کورٹ تو آزاد ہے آزاد عدلی ہے لیکن کورٹ کو بھی چاہیے گی کچھ اقدامات ایسے ہو کہ وہ ایک جو نیگٹیو امپریشن چلا جاتا ہے مثال ایک آخری بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں کنٹیمٹ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ کورٹ کی کنٹیمٹ کورٹ کی عزت اعترام ہم سب پر لازم ہے ایک آئینی ادارہ ہے اور بڑے ہی موزجد صاحبان ہے لیکن کورٹ کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب کورٹ کچھ ایسے الفیاض استعمال کرتی اپنے ججمنٹ میں ججمنٹ میں دیکھیں گر اب ایک کرمنل ہے ایک قاتل ہے اس کو اگر قاتل کو سزا دیتی ہے کورٹ اس کو سزا موت دے دیتی ہے وہ پھانسی پر لٹک جاتا ہے لیکن کبھی ججمنٹ میں کورٹ گالیاں نہیں دیتی کبھی کورٹ اس کو تانے نہیں دیتی ججز کی جو ہے فیصلے بولا کرتے ہیں اور فیصلے بھی لیگل اگر دیکھیں آپ سیسیلین مافیا اور گوڈ فادر جسے الفاظ استعمال کریں گے ایک بات اور اس کے بعد عمران خان اپنی تقریروں میں لگے گا وہ ریفرنس دے گا یہ بنے گا کہ آپ ان کی وہ کر رہے ہیں ایمپریشن لوگ میں یہ پڑے گا جیسے سپریم کورٹ عمران خان ایک ہی ہیں یہ ایمپریشن دینا مطلب نیت نہیں ہوگی کورٹ کی لیکن ایک عوام میں ایک نیگٹیو ایمپریشن ضرور جاتا ہے دورانی صاحب اب یہ بتائی گا جس طرح مسرور صاحب نے بڑی ٹیکنیکل کیونکہ قانوندان ہے انہوں نے جو ہے ٹیکنیکالٹیز کی طرف بھی گئے ہیں آرٹیکل ٹو زیرو فور کا عارف چودری صاحب نے ذکر کیا پھر انہوں نے آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کا بھی ذکر کیا یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائف یا آرٹیکل ٹو زیرو فور جو ہے وہ تو سب پہ لاغو ہوتا ہے نا پھر عدلیہ کی ثواب دیت کی بات بھی بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ یہ بتائیں ایک لادلہ تو عمران خان ہے جن کے بارے میں بقول نواز شریف کے کہ وہ لادلہ ہے دوسرے نیب کے لادلے تو زرداری صاحب بھی ہیں یہ بتائیے یہ کیا معاملات چل رہے ہیں یہ آخر کس طرف جا رہا ہے یعنی اگر قانون ہے تو سب کے لیے برابر ہے ابھی تلال چودری کو بھی طلب کر لیا گیا چھے فروری کو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کنٹیمٹ کا معاملہ جو ہے وہ آپ اس کو سیاسی شکل کس طرح پولیٹیشن دے رہے ہیں بسم اللہ رہا ہمارے پہلی بات یہ ہے کہ آپ گیارہ سال کسی کو اندر جیل میں رکھیں پھر لادلے کا لفظ عاصف زرداری کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اگر کوئی بارہ سال رہے پندرہ سال رہے اور ہم اس سے کم رہ چکے ہیں گیارہ سال جیل رہنے کے بعد اسی نیب اور اعتصاب سیفر آمان کے اعتصاب عدالت میں بعد میں نیب نے گیارہ سال تک عاصف زرداری صاحب کو یہی سپریم کورٹس کورٹس کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے یہی عدالتوں سے فارغ ہو کر کے اس لئے لہٰذا آپ نیب کا لادلہ تو کہہ نہیں سکتے ہو کیونکہ ہم قانون کے مطابق چلے تصوراتی طور پر آپ نے فرض کر لیا آپ نے وہ گیارہ سال کے تکالیف ہیں پورے ایک پیپس پارٹی پر اور عاصف زرداری صاحب پر اس کے خاندان پر محترمہ بنزر بٹو پر جو کہ ایک ایک دروازے پر ان کو بلائے گیا ایک ایک چیز کی چانبین کی گئی اور پھر وہ وقت تھا نواز شریف کا ایک ایکسٹریم طریقے کار کے ساتھ مخارفت کرنے کا اور دوسری طرف مشرف صاحب کا ایکسٹریم دور تھا اور عدالتیں اور افتخار چودری کا وہ دندن آتا ہوا دور تھا جس پر لوگ ابھی انگلی جب اٹھاتے ہیں تو میں سیاست کر رہا ہوں اگر میری آج کی کریکٹر خراب ہے تو جا کر کے مستقبل لوگ کوڈ کریں گے وہ کہیں گے کہ سیاستدان پارلیمنٹرین کے یہ پوزیشن دی آج ہم تینوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جس انداز میں ہم گفتگو کریں گے قوم نے اسی انداز کو لے کر کے ایڈیار بنانا ہے اور گفتگو کرنا ہے لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو کس اخلاقی اقدار بھی رکھیں اسی لیڈرشپ میں جج کا بھی لیڈرشپ آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جج بالکل ایک آزاد مادر پدر آزاد کوئی شیئے کا نام ہے وہ بھی اسی انداز میں رہتا ہے وہ بھی معاشرے میں رہتا ہے وہ بھی ان کوٹیوں کا مالک ہوتا ہے وہ بھی ان گھروں کا مالک ہوتا ہے جہاں اخلاق اور اقدار جو رہتے ہیں وہی پر وہ بھی ان کو کچھ مکانوں میں رہتا ہے تو ان جنپڑیوں میں نکلنے والا جج ہو یا جرنل ہو یا پولٹیشن ہو یا بیروکریٹ ہو یا وکیل ہو کوئی بھی معاشرے کا اس کو کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اقدار کو چھوڑے اور خصوصاً ایسے ملک میں ایسی قوم میں جہاں پر اقدار کی بنیاد پر ریاست بنی ہے اقدار کے خاطر ریاست بنی ہے اقدار کو منٹین رکھنے کا ایک پاکستان ہے پوری دنیا کے سامنے جہاں اقدار ٹھوٹ رہتے تو وہاں یہ پاکستان بنا ہے اس لیے اس پیرائے میں ہم جاتے نہیں ہیں تکالیف کس کی طرف سے ہے تکالیف ججوں کی طرف سے جو وکیلوں کا مانتے ہیں اور تکالیف وکیلوں کی طرف سے وہ ججوں کو لمبے پیرد تک کلواتے ہیں ٹیراتے ہیں لمبے پیرد تک اس کو چلاتے ہیں تو وہ معاشرہ جو ان دونوں کے بیچ میں یہ بتائیے گا میں شارٹ کی پوچھوں گا نحال حاشمی کے فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتے ہیں اٹونج آپ ٹوبی کی شکل میں اگر آپ لے کے آ رہے ہو کوئی نئے فارمولے کو تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ سوپر لا اٹونج آپ ٹوبی اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ آئے تو دیکھا جائے گا لیکن خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے اگر حالات اور واقعات خواہشات کی بنیاد پر اگر خواہشات میں نے اور آپ نے دونوں نے لگتے ہیں عدلیہ جانے ہیں اگر نوٹس مجھے آپ کو آئے گا کس کی خواہش ہے دیکھیں میں بتا دوں جس انداز میں میں یہ نہیں کہتا کہ خواہش کس کی ہوگی میں نے کہا کہ خواہشات کی بنیاد پر اٹونجا ٹوبی زندہ نہیں ہونا چاہیے خواہشات کی بنیاد پر یہ آپ نے بڑا ایک بڑا نکتہ چھڑ دیا میں نے آپ کو کہا ہے آگے جا کر نئی دنیا کے نئے تقاضے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چپ جسٹس کے پاس اختیار ہے وارد دینے کا لیکن وارد دینے کا اختیار ہے اس کو اس کے اپنے الفاظ پنجابی میں اس کا ایک حصہ بڑا برا ہوتا ہے جس طرح آپ بول رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے نا اندر کر دینا سامنے وکیل بیٹے ہوئے تھے تو وارد دینے کا مختلف مجھے تو وکلہ ہی بتا دیں گے ان کے زبان میں تحریری اور کیونکہ میں تو لفظ کو چھبا کر کے بولنے کا عادی ہوں کہانا کانا کانے کو نہیں اس لیے کہ انہوں نے کہا جب آپ کی پٹیاں چل رہی تھی جب وہ تقاریر ہو رہے تھے تو میں نے اس حوالے سے کہا ہم پولٹیکل لوگ محتاط ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کریں تو ہم تو اندر جائیں گے اگر وہ کہیں وہ کہاں جائیں گے وہ کہاں جائیں گے اچھا آیت اللہ درانی صاحب ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں یہ اٹھامن ٹو بی اور خواہشات پر مبنی فیصلوں کا ذکر بھی آیت اللہ درانی صاحب نے کیا ماضی میں سنیں سنیں ماضی میں سنیں ماضی میں سنیں ماضی میں ہمارے اس لیے میں نے کہا خواہشات پر مبنی افتخار چودری کے جو واقعات تھے وہ بھی تھے خواہشات پر مبنی اب بھی بہت چیز آنے والی آنے والی ہے میں بریک کی طرف جاؤں گا اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر آپ کو ایک اور کلپ بھی دکھائیں گے ناظرین اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو آلہ عدلیہ جس کی ہم بات کرتے ہیں آلہ عدلیہ کے اعترام ہم سب پر فرض ہے اور محترم ججز جو ہیں وہ آلہ عدلیہ کے ججز ہیں جسٹس ہیں ان کا بھی ہم بڑا اعترام کرتے ہیں لیکن دوسری جانت اعترام کون کرتے ہیں اور اعترام کون نہیں کرتے ہیں جب کسی کی مرضی کیا فیصلہ آئے تو وہ اعترام کرتے ہیں اور جب کسی کی مرضی کے برعکس آئے اس کی مرضی کی خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ ججز پر حملے بھی کرتے ہیں باقاعدہ طور پر غلط لینگویج استعمال کی جاتی ہے یہ لینگویج صرف نوم لیگ نے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی نے اور عمران خان صاحب نے بھی کوئی نہیں کسر چھوڑی بلکہ انہوں نے تو ایک اور الزام بھی لگایا تھا کہ ایک برگیڈیر صاحب نے چاروں طرف حسار بنا کر وہ تھپے لگائے تھے تو ادھاروں پر حملہ کرنا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے کتنا نقصان کا باعث ثابت ہو سکتا ہے ایک برے کی باعث بدا موسیقی